کیبنٹ نے پچھلے مہینے آئی ٹی شیطر کے لیے ایک بڑی نیتی کو منظوری دے دی ہے آئی ٹی پالیسی دوہزار بارہ آنے والے دنوں میں دیش میں آئی ٹی عدیوں کا چہرہ بدل سکتا ہے کیا کچھ ہے آئی ٹی ریپورٹ کے خوبیاں دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں سوچنا پرودوگیکی نے بھارت کے آرثک ساماجک اور پرشاسنک چہرہ بدلنے میں پرمک بھومی کا نبھائی ہے سوچنا پرودوگیکی کو بڑھاوا دینے کے لیے ایک قدم اور بڑھاتے ہوئے کیبنٹ نے پچھلے مہینے آئی ٹی نیتی کو سہمیتی دے دی ہے سرکار کی یہ نیتی کافی مہتوا کانکشی ہے اس میں دیش کے پرتیک گھر میں کم سے کم ایک ویکتی کو ایس ساکشر بنا کر کل ایک کروڑ کی آبادی کو سوچنا تقنیقی کے کشتر میں کابل بنایا جائے گا اسے شکشہ، سواستے، گرامین ویکاس اور ویتیے سیواؤں جیسے پرمک ساماجک شتر میں استعمال کیا جائے گا سوچنا پرودوگیکی اور اس سے جڑی انے سیواؤں کے کاروباری منافع کو بڑھانا بھی اس نیتی کے پرمک ادیشیوں میں سے ایک ہے موجودہ سو ارب ڈالر کے استر سے بڑھا کر اسے دو ہزار بیس تک تین سو ارب ڈالر تک لانے کی یوجنہ ہے ان نیتیوں کے عمل میں آنے سے سرکاری پرکریاؤں میں پاردرشتہ لانے اسے زیادہ ذمہ دار اور سکشم بنانے میں مدد ملے گی ساتھ ہی اسے سبھی بھارتیے بھاشاؤں کے وکاس میں بھی جوڑنے کا پرستاؤ ہے اس نیتی سے چھوٹی کمپنیوں کو بڑھاوا دینے کے ساتھ ان کے وستار کو گتی دی جا سکے گی سوشل نیٹورکنگ اور کلاوڈ کمپیوٹنگ کو بھی اس نیتی میں بڑھاوا دینے کی بات کہی گئی ہے آئی ٹی نیتی کا زور سرکار اور ناغریکوں کے بیچ سمواد بڑھانے پر بھی ہوگا تو سیری سیری بات ہے آئی ٹی پولیسی دوہزار بارہ انفرمیشن ٹیکنالوجی کا اپیوک کر کے سماج میں ترقی اور دیش کے ناغریکوں کو اور سشک کرنا چاہتی ہے تو شاید آئی ٹی پولیسی دوہزار بارہ ہندوستان میں دوسرا آئی ٹی ریولیوشن کی نیم بھی رکھ سکے سیدان سیبر ڈیڈی نیوز نائی دلی